اپنا تھی نماز جنازہ پڑھا دو اس کی تو خواہش تھی نماز جنازہ پڑھا دو اس کی تو وسیعت تھی نماز جنازہ پڑھا دو لوگا ذرا غور کرنا یار کتنا کرم ہے ان کے ہاں کتنا رحم ہے ان کے ہاں کتنے پردے ہیں ان کے ہاں کتنی پردہ پوشی کرتے ہیں بتا سکتے تھے تم مجھے بے عزت کرنا ہے معاملہ یہ ہے نہ بتایا بولے لے جاؤ کیا بولے لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں شرمندہ ہوں بے عزت ہوں گے نگاہیں چھکیں گے میرے غوث نے فرمایا لے جاؤ کہنے لگے حضور لے کے تو نہیں جائیں گے نماز جنازہ پڑھوا کے جائیں گے میرے غوث نے فرمایا یہاں کوئی کام لوکل ہوتا نہیں ہے اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو ہو جاتی ہے کیا بابا اشاروں اشاروں مطلب یہ تھا تم تو جھونٹا مردہ لے آئے مگر عبدالقادر جھونٹی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا اگر میں نے پڑھا دی تو بچے یتیم رہ جائیں گے لے جاؤ اس سے میں ابھی بھی کرم کی نگاہ کے رہے ہوئے ہوں ابھی بھی کرم کی چادر پھیلائے ہوئے ہوں ابھی بھی رحم کے ہاتھ آگے پڑھائے ہوئے ہوں لے جاؤ اگر میں نے پڑھا دی تو ہو جائے 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 ہو جائے جائے کہنے لگے حضور ہم بھی تو پڑھوا نہیں آئے اس کی تخواہش تھی نا اس کی تتمنہ تھی نا نہیں مانے اب غوص پاک نے بھاپ لیا ماملہ اب نہیں پڑھاؤں تب الٹا بولیں گے کہ پڑھائی نہیں سرکار غوص پاک نے کہا نہیں مانگتے تو پھر سببندی کرلو اور سببندی کی میرا غوص مسلحہ امامت پہ کھڑا ہوا نیت کی اور میں اردل ٹرانسلیٹر دوں جو تک کہ تمہیں سمجھ میں آئے نیت کی میں نے نماز کی نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا واسطے اس میشت کے لیٹا تھا زندہ اور کیا کہا دیا عبدالقادر جیلانی نے اس میشت بس محبوبِ خدا ہیں محبوبِ سبحانی ہیں کہہ دیا اور کہنے کے بعد میرے خواص نے تکبیر کہی اللہ اللہ اکبار سبحان اللہ اور پہلی تکبیر کہی اور پہلی تکبیر کہنے کے بعد میں کیا پڑا جاتا ہے ہاں اللہ اکبر کتنی بڑا سوال کر لیا میں نے کتنا بڑا اپنی قوم سے میں نے سوال کر لیا بتائیے اللہ ہائے نمازِ جنازہ ہو یا پنج وقت نماز ہو جب تکبیر کہ دی جاتی ہے تو اس کے بعد سنا پڑا جاتا کیا پڑا جاتا زور سے بولیے سانا کیا پڑا جاتا ہے سبحانہ یہ بات پڑا جاتا ہے بات سیئے حضرت تبجھو تبجھو ہے اسنا پڑا جاتا ہے اچھا ایک بات بتا دوں میں آپ کو زندگی میں جب تک جیو کے فرض نمازیں تمہارے پر لازمی ہیں لیکن نمازِ جنازہ بھی اگر کسی کی ملا کرے تو پڑھے لیا کرو یہ دو گھٹ میں بٹھ کے نہ کھڑے ہو جایا کرو ادھر آدھے لوگ کھڑیں ادھر آدھے لوگ کھڑیں پتا چلتا ہے کہ دو پارٹی میت میں بھی کرتی زندہ میں تو دو پارٹیاں تھیں یہ ادھر کا محلے کا نیتہ یہ ادھر کے محلے کا نیتہ لیکن مرنے کے بعد بھی دو پارٹی کر دیا نہیں ادھر نمازِ جنازہ پڑھنے والے ادھر نہ پڑھنے والے اوہ جلسے میں آنے والوں سن لو اگر نمازِ جنازہ پڑھو گے مرنے والا اگر نیک ہے تو اس کی برکت سے جتنے لوگوں نے نمازِ جنازہ پڑھا ہے اللہ ان کی بخش کر دے گا اور اگر مرنے والا گناہگار ہے جتنے لوگوں نے نمازِ جنازہ پڑھا ہے ان میں اگر کوئی نیک ہے تو اس کی برکت سے اللہ مرنے والے کی بخشش کر دے گا سبحانہ اس لیے پڑھ لیا پڑھ لیا اور نمازہ جنادہ پڑھنے میں ترہ کچھ نہیں جا رہا پڑھ لیا کرو اگر تُو نے پڑھ لیا نا تو اگر تُو گناہ گار بھی ہے اور مرنے والا نیک تھا تو اس کی برکت سے اللہ تیری بخشش کر دے زور سے بول دو سبحانہ اور زور سے بول دو سبحانہ آیا سر کارغو سے پاک کی بارگاہ میں پڑھا دیجئے میرے گوز نے تربیر کہکہ سنہ شروع کر دیا سارے جتنے جماعت میں کھڑے تھے سب تو منافق تھے یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ نمازہ وہ تو سوچ رہے اٹھ کے بیٹھے گا مگر بیٹھنا تو دور کی بات اٹھنا تو دور کی بات نماز شروع ہو گئی سنہ مکمل ہو گیا اٹھنا تو دور کی بات ہلنے کو بھی تیار نہیں ہلنے کو بھی سوچنے لگے دوسری تکبیر کا انتظار کرو دوسری کے بعد اٹھے گا دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اپر اٹھنے کو اپی تیار نہیں سوچنے لگے تیسری میں اٹھے گا تیسری تکبیر ہو گئی اللہ اپر اٹھنے کو اپی تیار نہیں چوتھی تکبیر کے بعد تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے سلام پھر دیا جاتا ہے سلام پھر دیا گیا اٹھائی نہیں نہیں اٹھا سوچنے لگے منصوبہ اس کا تھا سوچنے لگے پروگرام اس کا تھا پھر ہمیں کیوں لایا تھا شرمندہ کرنے پیروگرام اس نے بنایا تھا کہ میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا منصوبہ اس نے بنایا تھا پھر کیوں لایا ہمیں یہاں زلیل کرنے کے لیے عبدالقادری کو بیزر کرنے آئے تھے لیکن عبدالقادری نے تو بول دی بند کرتی ہے نماتے جنازہ پڑھا کے میرے شیخ نے کہا جاؤ جنازہ لے جاؤ اور طفن کی تیاری کرو اللہ اللہ انہیں تو پتا تھا یہ جنازہ نہیں زندہ ہے انہیں تو پتا تھا کہ مردہ نہیں زندہ ہے قریب آئے چار پائی کے قریب آنے کے بعد میں چادر ہٹایا کفن ہٹایا کیا دیکھا جس زندے کو کفن میں لپیٹا تھا وہ زندہ نہیں مردہ پڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خیل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھئے آپ ٹینشن مت لیجئے میں آپ کو زیادہ دیر میں زیادہ دیر تڑپانے ہی نہیں چاہتا بس مشکل سے پانچ منٹ بس اور پھر تم ہو گئے اور تمہارے شبیر برکاتی ہو میں آپ کو بلکل نہیں میں نے تو پہلی کہا تھا میں عزمہ کا خدیب ہو ہی نہیں میں نے تو بس آپ کی خوشی میں میں خوش ماشاءاللہ آپ نے اتنا بھی بہت اچھا سنا میں بہت خوش زیادہ توجہ کرنا بس رہا دن سے یہ پانچ منٹ سننے یہ نعرہ لگانے والے بہت ماشاءاللہ لا جواب نعرہ لگاتے ہیں میں انہیں بہت دنوں سے جانتا ہوں میں تو آج دیکھ رہا تھا یہ ہیں کہاں میں دیکھ رہا تھا مگر انہوں نے بتا دیا میں ادھر ہوں توجہ کیجئے یہ آئے چادر ہٹایا کفن ہٹایا چادر ہٹی مکھڑا نظر آیا دیکھا زندہ لائے تھے مردہ پلا ہے بولتا لائے تھے خموش پلا ہے چلتا لائے تھے جناتہ پلا ہے کہنے لگے حضور یہ کیا ہو گیا خوش بولے ہو نہیں گیا ہو گئی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا پڑھا دوں گا تو ہو جائے گی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں لوکل کام کوئی نہیں کرتا یہ عبدالقادر کی بار کا ہے یہاں جو ہوتا ہے اوریجنل ہوتا ہے خوش بار اللہ ہو گئی اب اسے دفن کی تیاری کرو آگے نہ بولو کہنے لگے حضور زندہ لائے تھے گھرمالوں کو اس کے کیا جواب دیکھیں بولے وہ تم سمجھو میرا کام تو پڑھانا ہو گئی اچھا بھئی ادھر دو منٹ خموش نہیں ہو سکتے یہ لوگ تو پانچ منٹ جو میں نے کہا تھا ان میں کہے تو تین ہی رہ گئے ہوں گا نا اچھا تو نہیں ہوئے نا ارے میں نے کہا تھا پانچ منٹ اور تو ان میں کہے تو تین ہی رہے نا تو وہ تین ہی بولوں گا میں پریشان کیوں ہے آپ ارے بھئی عجیب معاملہ ہے میں نے تو خود کہہ دیا کہ میں نے جو ٹیم پانچ کہہ دیا تو پانچ کے تین ہی رہ گئے وہ تین ہی بولوں گا بس بات کیوں بڑا رہے ہیں آپ باغ آگئے اور اگر میں اپنی پہ آگئے تو کمیٹی والے جو چاہے کر لیں دو گھنٹے بھی بول دوں گا میں یہ بھی سن لیجیے میں یہ بتا رہا ہے میں پیار سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں مان گیا میں تو پھر کیوں مجھے تم یار خیالی مولی شیر کو جگا رہے ہو رات بہار میں میرا جلسہ تھا سلمان عظری صاحب بھی اسی پروگرام میں موجود تھے میں بھی موجود تھا سمجھنے آپ اس وقت الحمدللہ نوجوانوں کی دلوں کی وہ دھڑکن ہیں اس جلسے میں تقریر ہوئی خود اسٹیج پہ بیٹھ کے حضرت نے سنا بولے مفتیق آپ آپ کو بولنے کا حق حاصل ہے بولی یار عالی حضرت کی در کے چوکھٹ کے ٹکڑے کھا گئے گئے ہیں بہ 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 سمجھ رہے ہیں آپ بس بات آخری سن لیجئے سرکار غوث پاک نے فرمایا سن حضرت آ رہے ہیں اچھا اچھا دیکھئے سارے لوگ جو ہیں بلکل منتشن نہ ہو پیرِ طریقت رہبرِ راہ شریعت عالمِ ربانی غلامِ غوثِ سمدانی حضرت علامہ سمنانی بیاں کی آمد آمد ہو رہی ہے آپ لوگ بلکل مسائلہ